ہلو می ڈیئر فرنڈز آج بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہندوستان کے ون اف دہ گریٹسٹ انٹرپرینیورز میں سے ایک ہندوستان کے ون اف دہ موسٹ انسپائرنگ بزنسمن میں سے ایک رتن ٹاٹا اب ہمارے بیش نہیں رہے ان کا نیدن نو اکٹوبر دوزار چوبیس کو ممبئی کے بریچ کینڈی ہاؤسپیٹل میں ہوا تو آج ہم لوگ یہ جانیں گے کہ رتن ٹاٹا آخر کون تھے وہ کس سکشیت کے مالک تھے اور کتنی بری ہستی تھے ایکشلی رتن ٹاٹا کا پورا نام رتن نوال ٹاٹا ہے وہ ٹاٹا گروپ کے پانچویں چیئرمن تھے ان کا جنم 28 دیسمبر 1937 کو میریٹیش راج کے بومبے میں ہوا تھا جو آج ممبئی کے نام سے جنا جاتا ہے ان کے فادر کا نام نوال ٹاٹا تھا اور ان کے مدر کا نام سونی ٹاٹا تھا رتن ٹاٹا ٹاٹا گروپ کے چیئرمن انیس سو نبے میں بنے تھے اور دوچار بارے میں انہوں نے چیئرمن سے ریٹائرمنٹ لی تھی اور تقریباً بائیس سال تک وہ ٹاٹا گروپ کے چیئرمن رہے رتن ٹاٹا نے اپنی بیچلرز کی ڈگری کورنل انیورسٹی اف کالیج سے اپنا آرکیٹیکچر کی ڈگری حاصل کی تھی اس کے بعد وہ انیس سو ایک سٹھ میں پہلی بار ٹاٹا گروپ میں جوائن ہوئے از ای شاپ فلور ورکر کے طور پر ٹاٹا اسٹیل میں اس کے بعد پھر وہ ہاورٹ چلے گئے تھے اپنی ڈگری کمپلیٹ کرنے کے لئے پھر جی آئی ڈی ٹاٹا نے انیس سو نبے میں انہیں ٹاٹا گروپ کا چیئرمن بنا دیا تھا میں زیادہ فیکٹس اور فگرز کی بات نہیں کروں گا رتن ٹاٹا کے بارے میں ایک سٹوری جو مجھے سب سے زیادہ فیوریٹ ہے جو میری سب سے زیادہ فیوریٹ ہے اور مجھے جو سب سے زیادہ پسند ہے کہ جب ٹاٹا گروپ کا جو پیسنجر ویہیکل تھا وہ کافی لاؤس میں جا رہا تھا تو رتن ٹاٹا ممبئی سے ڈیٹوریٹ گئے تھے فورڈ کمپنی کے جو چیئرمن تھے بل فورڈ اس سے ڈیل کرنے کے لئے کہ آپ میری کمپنی کو خرید لو تو بہت دیر تک جب ڈیل چلتی ہے یہ نیکوشیئیشن چلتا رہا تو ان لوگوں نے اور بل فورڈ نے ایکچولی خاص طور پر رتن ٹاٹا کا بہت مزا کر رہا ہے کہ جب تم لوگ جس چیز کو نہیں چلانا جانتے ہو تو پھر اس چیز میں کیوں گھستے ہو جس کام کو نہیں کرنے جانتے ہو تو اس کام میں کیوں آتے ہو تو یہ بات رتن ٹاٹا کو بوجھد ہرٹ ہوا اور رتن ٹاٹا واپس ممبئی آگئے اور اس نے پھر پیسنجر ویہیکل میں اتنی محنت کی اور اتنی جان ڈال دی اس کام میں کہ دیکھتے دیکھتے ان کا وہ لاؤس میکنگ جو سامان تھا وہ پروفٹ میکنگ بن گیا اور قدرت کا کھیل دیکھئے کہ جب ٹاٹا کا پیسنجر ویہیکل لاؤس میں تھا تو فورڈ کمپنی خوب ترقی کر رہی تھی لیکن جب رتن ٹاٹا نے محنت کرنا شروع کیا اور زبردست محنت کی اپنی ویہیکل پہ ایک ٹائم ایسا بھی آیا کہ بل فورڈ فورڈ کمپنی گھاٹے میں چلے گئی اور بل فورڈ رتن ٹاٹا کے پاس آتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہمارے جیگوار اور لینڈ روئر کو خرید لو اور آپ مجھ پر ایک احسان کرو تو رتن ٹاٹا یہ تھے اپنی بیزدی کا بدلہ وہ خوب لینا جانتے تھے یہ اسٹوری میری فیوریٹ اسٹوری ہے رتن ٹاٹا کے بارے میں اور ایک بات رتن ٹاٹا کے بارے میں بہت فیمس ہے کہ کسی ایک بندے نے ان سے پوچھا کہ آپ ڈیسیجنز کیسے لیتی ہو آپ اتنے اچھے ڈیسیجنز کیسے لیتی ہو تو رتن ٹاٹا بولتے ہیں کہ میں اچھے ڈیسیجنز یا بری ڈیسیجنز پر بھروسہ نہیں کرتا میں بس ڈیسیجنز لیتا ہوں اور ان ڈیسیجنز کو صحیح کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہوں رتن ٹاٹا کو ان کو پدم ویبھوشن آوارڈ ملا جو انڈیا کا سیکنڈ ہائیسٹ سیویلین آوارڈ ہے تو آج بری دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ رتن ٹاٹا ہمارے بیچ نہیں رہے وہ لیجنڈ جو سب کو انسپائر کرتے تھے جو اتنا انسپائرنگ فگر تھے ہندوستان کے بزنس فیلڈ میں نائسری بزنس فیلڈ میں ہر ایک فیلڈ میں رتن ٹاٹا سب کے لیے انسپیریشن تھے ان کا جد محنت جنون یہ سب اور ان کی کہانیاں آج بھی لوگوں کو انسپائر کرتی ہیں اور ہمیشہ کرتی رہیں گے اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ہمیشہ سے لیجنڈ تھے اور لیجنڈ رہیں گے اور آپ ہمیشہ سے میرے ہیرو تھے اور رہیں گے This is فرحان شمیمی Thank you so much